سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ و فاخر مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت مدرسہ سیدہ آمینہ مدرسہ سیدہ آمینہ مسلک اعلی حضرت حضرت وبلگنا رسولہ نبی اللمین کریم ونحن لذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلند آواز سیدہ رفاق بڑی اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم وعلانہ وصحابہ ومارک وسلم صلات وسلام علیک سید یا رسول اللہ آج کا یہ پروگام مدرسہ سیدہ آمینہ کی جانب سے رکھا گیا ہے میں شکریہ آدھا کروں گا مدرسہ سیدہ آمینہ کی ذمہ داران کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگام میں مجھے اپنی ماروزات پیش کرنی کا موقع انعیت فرمائے آج تعداد کم نظر آ رہی ہے لیکن میں مدرسے کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ نے یہ جو ویڈیو کا انتظام کر لیا ہے اب یہ پروگام صرف یونڈی کا پروگام نہیں رہا اب پورے ورلڈ کا پروگام ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ہم صرف گاوت اور تبلیغ اور حالات حاضرہ بد بز ہموں کے پڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کر لیا اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ جو ہزار آٹھ سو آدمی بیٹھے ان کا پروگام ہو لیکن ویڈیو بن جانے کے بعد اسے یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے ایم یو ایف کی ویب سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پروگام سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں منتشیر نظر آتی تو آج کا یہ پروگام اسلاح معاشرہ کے نام سے رکھا گیا ہے مجھے موضوع دیا گیا اسلاح معاشرہ کا اس سے پہلے ہال اسی بھی اور فلو ہوتا تھا کہ ہمیشہ موضوع عقیدے کا ہوتا تھا لوگوں کی دلجسپی زیادہ عقیدے سے ہوتی ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہو خیر درود پاک پڑی اللہ سیدنا و مولانا محمد معد جود وال کرم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ ایک معدہ آپ کریں کہ آخر تک ہم بیٹھے رہے ہاتھ اکائے در میں بہت لمبی چوڑی گھنٹوں کی تقریر نہیں کروں گا مشکل سے ایک سے سوہ گھنٹے میں اپنی معروضات پیش کر دوں گا عزیز آن اگرامی اس لاح معاشرہ کا جو موضوع دیا گیا ہے معاشرے کے کس پہلو کی اصلاح کی جائے ہر پہلو ہمیں تباہ اور برباد نظر آ رہا امت مسلمہ کا حال اس وقت یہ ہے کہ نہ اقتدار ہے ہمارے پاس نہ عزت ہے ہمارے پاس نہ دولت ہے ہمارے پاس نہ دب دب ہے ہمارے پاس نہ شوکت ہے ہمارے پاس نہ ستوت ہے ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کے امین ماضی میں ہم تھے آج ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہا پوری دنیا میں امت مسلمہ زلط اور رسوائی کی منزلوں سے گزر رہی ہے بے بسی اور بے اسی محسوس کی جا رہی ہے یہود و نصارہ نے بے شمار چیلنجز ہے مسلمانوں کے سامنے اور ہندوستان میں بھی بڑے مسائل ہیں پارلمنٹ کا الیکشن ہوا اور اس کا جو ریزلٹ آیا امت کا درد رکھنے والے ہر فرد کو اس ریزلٹ بڑا مستریف کر دیا توقع کے خلاف یہ ریزلٹ آیا اور اب مسلمان خوف میں مقتلع ہیں کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا ہوگا اس یہ کہ ایک پرکہ پرست پارٹی وہ برسر اقتدار آ چکی ہے اور اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آ چکی ہے جن کے منصوبوں میں ایجنڈوں میں ایسی باتیں شامل ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا مصریف ہونا بلکل صحیح ہے لیکن میرے عزیز و میرے دوستو یہ جو چیلنج آپ کے سامنے حکومت کی شکل میں آ گیا ہے میں اگر آپ سے ایک سوال کروں تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے اقتدار عطا کرنے والی اور اقتدار چھین لینے والی ذات کس کی ذات ہے بتائیے بولیے سب کا یقین ہے اللہ کی ذات ہے اللہ نے اسلام کے دشمنوں کو ہم پر کیوں غلبہ دے دیا ایسا کیوں ہو گیا بیس کروڑ مسلمان ہیں تقریبا ہندوستان کے سرزمین پر اور اللہ نے اسلام دشمن طاقتوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور ہمارے اوپر مسلط کر دیا اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں ہمارے بگڑے وے آمان ہماری سیاہکاریاں ہمارے گناہ حضرت موسیٰ علیہ ربی علیہ صلی اللہ اسلام نے پوچھا تھا کہ پروردگار تو اگر کسی قوم سے خوش ہو تو اس کی علامت کیا ہے اور اگر کسی قوم سے ناراض ہو تو اس کی علامت کیا ہے پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جب تم کسی قوم کے اوپر ظالم بادشاہ کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس قوم کے آمال کی بنیاد پر میں اس سے ناراض دوں اور اسی لئے میں نے ظالم حکمرہ کو مسلط کر دیا اور جب تم دیکھو کسی قوم کے اوپر کہ ہم نے عادل بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے جو ان کے ساتھ عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے اس سے سلوک کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس قوم کے آمال کی وجہ سے میں اس خوش خوش یہ روایت میں نے آپ کو سنا دی اب ہی آپ کے دن میں کوئی خوف ہے کیا اب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آگیا کہ ہمارا جو گرد ہے اس کا علاج ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے جو گرد ہے ہمارا اس کا علاج ہمارے ہی ہاتھوں میں ہو اگر ہم اپنے آمال کی اصلاح کر لیں آج بھی تو آج بھی اللہ ہمارے اوپر عادل بادشاہ کو مسلط کر دے گا لیکن ہمارے آمال خراب تھے اللہ کے آزاد کی شکل میں منموہن کو مسلط کر دیا گیا اور خراب ہو گئے اس سے بھی بڑا ظالم بادشاہ حکمران مہدی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا گیا یہ تو ہمارے آمال کا نتیجہ ہے اگر ہمارا یہ ایمان ہے یقین ہے اقتدار دینے والی اور اقتدار لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو پھر اس نقطے پہ گور درہا ہوگا کہ ہمارے بیس کرون مسلمان کے ہوتے بیلدان نے ظالم بادشاہ کو ہم پر کیوں مسلط کر دیا کیا یہ فیصہ نہیں ہو جاتا کہ ہمارے اعمال کی بنیاد اللہ ہم سے ناراض ہے ہم کس قدر بدعمال ہو گئے قرآن سے دور ہو گئے سنت سے دور ہو گئے اس سوائے مصفہ سے دور ہو گئے بدعمال ہو گئے نماز سے پڑی نہیں جاتی روزہ روزہ رکھانی جاتا سنت تو پر امر کچھ نہیں چاہتا ہم ہم آمار کے اعتبار سے جس حال میں ہے ماضی میں جب مسلمان آمار کے اعتبار سے اس حال میں آئے ہیں تو اللہ نے اپنی نسرت اپنی حمایت اپنی خطا اپنی برکتیں اپنی انایتیں اس قوم سے اٹھا لی اٹھا لی میرے عزیزوں میرے دوستو ماحول کا یہ حال ہے کہ اس وقت بہیائی بدکرداری خروج پہنچ چکی ہے سفت سے زیادہ علمیہ یہ ہے کہ اب بہیائی کو بہیائی سمجھنے والے بھی نہ رہے بہیائی کو فن کی شکل میں پیش کیا جا رہا رہا اور بہیائی کو فروغ دینے میں سف سے بڑا حصہ کس کا ہے جانتے آپ فلم دنیاں کہ ہیں فلم انڈسی کا ہے فلم انڈسی لو کو بہیائی بنا رہی ہے فلم انڈسی لو کو بے شرم برا رہی ہے فلم انڈسی اخلاق کا کبانا کر رہی ہے فلم انڈسی جرائم کو پال رہی ہے فلم انڈسی جرائم کو فروغ دے رہی رہی آج فلم دنیا جو کچھ کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ خراب خراب ہو رہی ہماری ماں مہینے خراب ہو رہی اسی یہ کہ ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی لا کے رہ دیا فلمیں دیکھی جارہی جارہی فلمی دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے بے حیائی بے شرمی ننگے بن کو ایک فن کی حیثے سے پیش کرنا شروع کر دیا اور پھر بے حیائی کرنے والی لڑکیاں پیش بے شرمی کرنے والی لڑکیاں برہنہ ہو کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیاں انہیں اس قدر پیسہ ملتا ہے شہرت پیتی ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد دوسری لڑکیوں کے اندر خواتین کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اب فن ہو گیا اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کر کے ہم عزت بھی حاصل کرسکتے ہیں شہرت بھی حاصل کرسکتے ہیں پیسہ بھی حاصل کرسکتے ہیں اور حال یہ ہو چکا ہے کہ فلم دنیا بے حیائی کوئی اس طرح سے فروغ دے رہی ہے کہ مرد اور عورت کا ملاب کا کوئی ایسا منظر نہیں ہوتا جو اس نے دکھایا نہ جا رہا عورت جس اسے کپڑا اتار دیا جا رہا اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ عورت اگر ایک انڈر ویر پہن لے اور ایک چندی جو ہے وہ اپنے سینے پہ لے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی کباہت نہیں یہ بے حیائی ہے یہ کانون کے خلاف نہیں یہ سب کچھ فلم میں ہو رہا میرے عزیز و میرے دوست اس کی بنیاد نوجوان کے حیاء ہو رہی نوجوان کی حیاء کا جوہر فنا ہو رہا ہے ان کے اخلاق کا تبانہ ہو رہا ہے ننگے پن کو فروغ دیا جا رہا ہے پھر فلموں کے وہ مناظر فرنڈ پہ چھاپے جاتے ہیں میگزین کی وہ میگزین گرم گرم کی طرح بکی ہے جس کے اوپر کسی برہنہ عورت کا فوٹو ہو اس کے جسم کے اوپر جتنا کم لباس ہو وہ میگزین اتنی زیادہ زیادہ سیل ہوتی ہے میرے عزیز و میرے دوست اخبارات کا حال دیکھئے انگلیش اکبارات کو جانے دو ہندی اور براتھی اکبارات کو جانے دو وہ اکبارات جو مسلمان نکالتے ہیں وہ اکبارات جنہیں آپ اردو اکبارات کہتے ہیں ان کا کیا حال ہے فلموں کے وہی مناظر وہ اکباروں میں چھپ رہے ہیں ایٹ کے طور پر اب تو ہم مجبور ہو رہے ہیں یہ سوچنے پہ کہ اردو اکبار بھی اپنے گھر میں منگائیں کبھی کبھی تو ایسی تصویر اتنی بڑی اس کے اوپر چھاف دی جاتی ہے کہ گھر میں پڑا ہوتا ہے تو دیکھ جسم لرس جاتا ہے کہ یہ تصویر ہے اسے ہم اپنے گھر میں پرداش کرنے میرے عزیز و میرے دوست آپ کو معلوم مانچ کہ محکم محکم موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ ان سال بارش نہیں ہوگی بہت کم ہوگی معمولی ہوگی ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے ہم اس کے اوپر بروسہ نہیں کرتے لیکن محکم موسمیات کی یہ ریپورٹ اکثر صحیح ہوگی وہ اپنے ایک قویل تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ جب آسمان میں یہ ماحول ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ بارش نہیں ہوگی ماحول دیکھ کر محکم موسمیات کے باہرین نے یہ پیشنگوئی کی کہ ایک سال بارش بہت کم ہوگی سوخہ پڑھے گا کہت پڑھے گا کیوں تم قرآن اور سنت کے ماننے وارے ہو تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سوخہ اور کہت کب پڑھتا ہے کب پڑھتا ہے اس کے لیے جو ماحول درکار ہے وہ ماحول لوگوں نے بنا دیا ہے بے حیائی کا بے شرمی کا بے غیرتی کا ننگے پن کا برسر بازار زنا کا جب کوئی قوم اس حال میں مبتلا ہو جائے تو اللہ پارش کو روک لیتا ہے اور اس قوم کو پیاسا مارا جاتا ہے قہد کا شکار بنایا جاتا ہے یہ ساری تبدیلیاں دنیا میں اس وقت رونما ہوتی ہیں جب اللہ کو بے بنا ناراض کر دیا گیا ہو اپنے عمال کی بنیاد پر تو محکم موسمیات نے آج یہ جو پیشن گوئی کی ہے یہ بھی عمال کا نتیجہ ہے دوسری قومیں کلمہ گو نہیں ہیں لیکن جو لوگ کلمہ گو ہیں جو مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کم سے کم انہیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہم کس عمال میں مختلع ہو جائیں گے تو پھر یہ حالات پیدا ہوں گے اب دیکھنا ہے چار مہینے میں کیا ہوتا ہے اگر چار مہینے میں اللہ کا یہ عذاب ہم پر مسلط کیا گیا تو آنے والا پورا سال درد و کرب کا سال ہوگا خدا نہ کرے خدا نہ کرے غوث پاک اور غریب نواز کا واسہ دے کر میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ باران رحمت سے ہمیں مال مال فرما دے خدا کرے کہ محکمہ موسمیات کی یہ پیشنگوئی غلط ثابت ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ عمال کا نتیجہ ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت ہے مسجدیں خالی ہیں نمازیوں کا پرسنٹ صرف اور صرف پانچ پرسنٹ ہوگا پانچ پرسنٹ مسلمان نمازی ہوتی ہیں سنتوں سے دوری قرآن سے دوری حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ قوم جو قرآن کی تبلیغ کے لئے پیدا کی گئی ہے وہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتی ہے اللہ کی کتاب کو جو قوم پڑھ نہیں سکتی ہے وہ سمجھ کب سکتی ہے اور جو سمجھ نہیں سکتی ہے وہ عمل کب کر سکتی ہے یہ حال ہو چکا ہے میرے عزیز و میرے دوستو اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ زلط اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے اس وقت ہمارے قبضے میں 56 ممالک ہیں لیکن ہماری بیبسی اور بیغسی کا حال کیا ہے اقوام متحدہ میں ہمارا اثر کیا ہے ہمارا سلاہ الدین ایوبی کے اس بیت المقدس کو کیوں نہیں آزاد کرا سکے ایک عرصہ گزر گیا سلاہ الدین ایوبی کا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے میرے عزیز و میرے دوستو آج سلاہ الدین ایوبی کی روح مسریب ہوگی کہ بڑی قربانیوں کے بعد جو بیت المقدس میں نے یہودیوں کے قبضے سے حاصل کیا تھا آج امت کی ناہلی کے سبب سے پھر وہ یہودیوں کے تسلط اور قبضے میں چلا گیا ہے کس قدر مسریب ہوگی کس قدر بیچین ہوگی اللہ پھر سے ہمارے درمیان کوئی سلاہ الدین ایوبی پیدا کر دے کہ اللہ کا گھر اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں لیکن حالات ایسے لگتے نہیں ہیں کیوں اس یہ کہ قرآن سنت سے ہم بہت دور ہیں ہم اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں لیکن ہماری زندگی عاشق مصطفیٰ کے نہج پر ہرگز نہیں گزر رہی ہے میرے عزیز وآم میرے دوستو قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت پاک کو پڑھنے کے بعد ایک حوصلہ ملتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درد کا ہماری بیماری کا علاج ہمارے ہاتھوں میں ہیں پروردگار عالم نے فرمایا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِن كُنْتُم مومنین اگر تم مومن ہو تو سر بلندی تمہارے لیے ہے سر فرازی تمہارے لیے ہے کامیابی تمہارے لیے ہے کامرانی تمہارے لیے ہے اروج تمہارے لیے ہے ارتقاء تمہارے لیے ہے سر سب تو شادابی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو اگر تم بن جاؤ مومن یہ شرط فران کی تم پوری کر دو تو آج بھی اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا کے مسلمان توبہ کر لیں بادامالیوں سے بکرداریوں سے سیاہ کاریوں سے اللہ کے آستانے سے دھر کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو ایک گھنٹے کا وقت بھی نہیں گزرے گا کہ اللہ کی مدد آ جائے گی لیکن یہ بیبسی یہ بے کسی ظلم کی مظلومیت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں ظلم برداش کر رہے ہیں اس ملک میں کیا دیگر ممالک میں مسلمان مارا جا رہا ہے مسلمان کاٹا جا رہا ہے تہشت گردی کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے مسلمان کے اوپر اس کے بعد اسے جو ایک نا کردہ گناہ کی سزا دی جاتی ہے پوری دنیا میں یہی ماحول بن گیا ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے عرب ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں عیاشی کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے امریکہ کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی فیسا نہیں کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بھی بیٹھ کر تشریف لائے حضرت آگے تشریف اللہ سل علیہ سیدنا و پوری دنیا میں آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے انیس سو پیسٹھ سے پہلے کا ماحول گربت کا اب نہیں رہا اب تو ان کے تلوے تلے پیٹرول کی شکل میں دولت کا ایک سمندر ہے اسباب تو انہوں نے اسلام کے مرکز کو مضبوط کرنے کے بجائے عالی شان محل بنانا شروع کر دیا عیاشی کرنے لگے سعودی عرب کے شہزاد ایک ایک رات میں امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور دبائی کی ہوتلوں میں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ فہشہ عورت کے اوپر لٹا دیتے ہیں یہ ساری حقیقت یوٹیوب پر آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے ایسی قوم اللہ کی مدد اور حمایت کی کبھی مستحق نہیں بن سکتی ہے ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا وانتم لالون انکنت مومنین یہ قرآن کا فرمان صحابہ کے لئے صرف نہیں تھا تابعین کے لئے صرف نہیں تھا عروج کے دور تک کے لئے محدود نہیں تھا یہ قرآن کا فرمان قیامت تک کے لئے ہے جب بھی مسلمان تائم ہو کر مومن بن جائیں گے اللہ کی رحمت اور حمایت آ جائے گی لیکن ہمیں کچھ تو پلاننگ کے تحت اس حال میں وہ حضور رحمت عالم نے فرمایا تھا چودہ صدی پہلے اور قرآن و سنت عطا فرمایا تھا ایک قوم نے اس پر عمل کیا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ قوم بددو تھی کاشتکاری کرتے تھے کھیتی باری کرتے تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے کھیموں میں رہتے تھے عرب کی چل چلاتی ہوئی دھوب برداش کرتے تھے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بیکوٹ قسم کے لوگ ہیں لیکن اسی قوم نے جب قرآن و سنت کو گلے لگایا تو پھر ان کے عروج کا عالم کیا ہوا تئیس سال کی مدت میں اسلام کی عظمتوں کے فریرے تین برعظموں پر لہران ہی لگے سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے ریسالت نعرے ریسالت امیر المومنین حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ مسجد نوی کی ٹوٹی فوٹی چٹائی پر بیٹھ کر وہ دنیا کے قیسر اور کسرا کی تقدیروں کا فیضہ کیا کرتے تھے دنیا کامتی تھی کون ہے عمر کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو طاقت تھی وہ اللہ کی حمایت تھی اللہ کی مدد تھی اللہ کی نصرت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کامتے تھے قیسر اور کسرا اس زمانے کے سپر پاور یہ کیسے بدلا صحابہ نے یورپ میں حملہ کیا یورپ کے عیسائی صحابہ کو دعوت دیتے تھے آؤ ہمارا بادشاہ عیسائی ہے ہمارا ہم مذہب ہے لیکن ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر ذاتی کرتا ہے ہماری خصورت بچیوں کو اٹھا کے اپنے حرم کی زینت بنا لیتا ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے آؤ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان بہت انصاف پسند ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہ لوٹ مار نہیں کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں عدل سے کام لیتے ہیں کھیتیوں کو برباد نہیں کرتے ہیں عورتوں کے اوپر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں اور جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں جو معذرت طلب کر لے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں فاتح کی حیثیت سے جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں عدل و انصاف کی کھیتیاں لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہیں آؤ ہماری قوم کے اوپر حملہ کرو ہمارے بادشاہ کے اوپر حملہ کرو جب تم عیسائی بادشاہ کے اوپر حملہ کرو گے تو ہم اندر سے تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں مجاہدین اسلام کو زمین دعوت دیتی تھی جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے یہ صحابہ کا کردار تھا اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو گلے لگا لیا تھا حضور رحمت عالم نے کیسے فرمایا تھا کہ تم قیسر کو بھی فتح کر لوگے اور کسر کو بھی فتح کر لوگے بہت بڑی دولت تھی رسول اکرم کے پاس سرمایہ تھا فوج تھی ہتھیار تھے جدید ٹیکنولوجی تھی اس وقت کی نہیں کیوں فرمایا تھا صرف صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا کہ اس کی مدد آنے والی ہے یہ قوم جن کے عقیدے کو میں بدل رہا ہوں یہ قوم جن کے مذہب کو میں بدل رہا ہوں جب یہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور یہ قوم فتح حاصل کرے گی نگاہ نبوت نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو دیکھ لیا اور بیان کر دیا کیسے کہاں تھا دنیا اس وقت حیران تھی کہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو دولت ہو اسباب و وسائل کی فراوانی ہو محمد عربی کا حال یہ تھا کہ وہ فاقع کیا کرتے تھے ان کے ساتھی غربت کا یہ حال تھا کہ کئی کئی روز بھوکے رہتے تھے خود رحمت عالم اور صحابہ مصاب بن عمیر جب شہید کیے گئے تو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا ایک کپڑا تھا سائز میں وہ اس قدر چھوٹا تھا کہ جب سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے پاس صرف ایک ہی چادر ہے مصاب بن عمیر کے جسم کو چھپانے کے لیے کفن دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیر جب کھل جائیں تو اس رہتے چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہوتا گھر میں حضرت ابوبکر امیر المومنین ایک دن دو پہر کے وقت باہر تشریف لائے کیوں تشریف لائے تھے جانتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا بھوک کا سراب ستا رہا تھا باہر آکے جو کسی کا انتظار کرتے ہیں حضرت عمر مل گئے حضرت عمر تشریف لائے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے ابوبکر اس وقت تم یہاں کیسے کہا کہ اے عمر شدت بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے بھوک کی بنیاد پر باہر نکلا ہوں میں حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں کہ اے ابوبکر جو تمہارا حال ہے وہی میرا بھی حال ہے دونوں آپس میں محو گفتگو تھے کہ رحمت عالم اپنے کاشائنہ مبارک سے باہر تشریف لائے دیکھا کہ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ پہ تو اکثر لوگ گھر سے باہر نہیں نکلا کر دے میرے یہ دونوں اصحاب کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں پوچھا دونوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک کے استراب نے گھر سے باہر نکالا ہے رحمت عالم نے فرمایا کہ اے ابوبکر اے عمر جو حال تمہارا ہے وہی میرا بھی ہے کئی روز ہو گئے میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوں پھر کیا ہوا حضرت ہوا آج تشریف لے چلیں گھر پر گریب کھانے پر آپ کی زیافت ہو جائے رحمت عالم نے قبول فرما لیا دونوں اصحاف خوش ہو گئے ابو عیوب انساری کے گھر گئے انہوں نے ایک بکرے کا بچہ زبا کیا اپنے بیٹے سے کہا جلی سے زبا کرو اپنی اور کہا یا رسول اللہ جب تک کھانا تیار ہو رہا ہے پک رہا ہے اس وقت تک کھجور تناول فرما لے کھانا جب تیار ہوا دستر خان لگایا گیا سالن لا کے رکھ دیا گیا روٹی جب لا کے رکھ دی گئی تو روایتوں میں ہے کہ رحمت عالم نے ابو عیوب انساری سے ایک پیالہ طلب کیا وہ پیالہ جب لایا گیا تو اس میں کچھ سالن رکھا اور روٹیاں فرمایا کہ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ تین روز سے اس کے گھر میں چولا نہیں جلا ہے تین روز سے میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے پہلے اسے پہنچا دو وہ پیالہ سالن کا روٹی رحمت عالم نے اپنی بیٹی کے گھر پھجوا دیا اور اس کے بات کھانا تناؤل فرمایا غربت کا عالم تھا افلاس کا عالم تھا اور اس دور میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب مایوس نہ ہو نہ تم قیسر کو بھی فتح کروگے اور کسر کو بھی فتح کر لوگے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بیبسی میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ دعویٰ صرف قرآن کے اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم قرآن کے اصولوں کو گلے لگا لے گی اللہ اسے دنیا کا فاتح اور دنیا کا امام بنا دے گا کتنے لوگ کے پاس سلواریں بھی نہ تھی ایسی بیبسی کے عالم میں جنگ بدر کی گئی اور اللہ نے فتح اتا فرمائی گئے میرے عزیزو اور میرے دوستو یہ فتح کیوں ملی وہ جوہر تھا ان کے اندر جو آج ہمارے اندر فنا ہو گیا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت آج تم دعویٰ کرتے ہو لیکن کیا تمہارے دل کی قیفیت وہ ہے کیا تم اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جو صحابہ نے دی ہے اس طرح سے ٹوٹ کے اپنے نبی کو چاہنے کے لیے تیار ہو جس طرح سے صحابہ نے چاہا ہے اور صحابہ نے محبت کی ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں واقعات میں آپ کو سنا ہوں حضرت ابو وکر صدیق ہیں اسلام کی خاطر کسی سے جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی کافروں سے مار پیٹ ہو گئی اور ایک بدبخت نے اس قدر آپ کو مارا چہرے پر اس نے اس طرح سے گھونسے مار دئیے کہ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ سوج گیا راوی بیان کرتا ہے کہ اس قدر سوج گیا تکہ پہچان میں نہیں آتا تھا پہچان میں نہیں آتے تھے کہ ابو بکر بن کو حافہ ہے بے ہوش ہو گئے گر گئے بنی تمیم جانے دو ہم پوچھیں گے کن لوگوں نے تمہیں مارا ہے پھر ہم جو ہے ان کا حساب بے باک کر دیں گے انتقام لیں گے بہت دیر تک آپ بے ہوش رہے ماں آپ کو ہوش ملانے کی کوشش کرتی رہی کچھ آپ کے خاندان کے لوگ ہوش ملانے کی کوشش کرتے رہے ماں ناراض ہو گئی ارے رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ ابو بکر انہی کی وجہ سے یہ مسئیبت تمہارے اوپر آئی ہے اب جب کے ہوش آیا ہے تمہیں تم محمد عربی کو پوچھ رہے ہو لوگ ناراض ہو گئے اور اٹھ اٹھ وہاں سے جانے لگے چلے گئے لوگ ماں قسم ایک دانہ نہیں کھا سکتا ایک گھڑ پانی نہیں پی سکتا اس وقت تک جب تک کہ مجھے پتانا چل جائے محمد عربی کا اس وقت کیا حال ہے سبحان اللہ نار تکبیر نار ریسالت نار ریسالت مدرسہ سیدہ آمینہ ماں مایوس ہو گئی کہا بیٹے امہ جاتی کہا تم جانتے محمد عربی کیسے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتی محمد عربی کو اس یہ کہ اس وقت تک وہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا انہوں نے کہا میں یہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے بیٹے ابو بکر کرا آپ دیدہ ہو جاتی ہے ابو بکر کس نے حال کیا تمہارا یہ جس قوم نے تمہارا یہ حال کیا ہے وہ کافر مشرک بدترین قوم ہے اللہ کا عذاب آئے گا حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اے ام جمیل یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا کیا حال ہے وہ ام جمیل نے کہا کہ آج میرا بھی راست کھل جائے گا ان کے سامنے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں ہمدردی رکھتی ہوں اس لیے انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہاری ماں دیکھ رہی ہے کہا درنے کی ضرورت نہیں بتاؤ کہا دار ارکم میں ہیں خیر و آفیت سے ہیں کہا لے چلو مجھے لے گئے حضور علی صلی سے جیسے ہی ملاقات ہوئی لپٹ کر رونے لگے حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ صدیق اکبر کی محبت کا حال تھا کیا اس قدر ٹوٹ کر تم اپنے حضرت ابو دو جانہ کون ہیں ایک صحابی رسول جب جنگ احوت کا موقع آیا انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کافر اور مشرق حضور علی صلی کو نشانہ نہ بنائے جنگ میں وہ حضور علی صلی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ڈھال ہوں میں سپر ہوں آپ کی طرف برسنے والے تیر کو اپنے وجود پر روکوں گا اور ایک تیر بھی جب تک میں زندہ ہوں آپ تک نہیں پہنس سکتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلق اعلی حضرت پھر کیا ہوا تیر آتے ابو دجانہ کی پیٹ پر گھوس جاتے خون کا فوارہ اڑتا رسول اللہ دیکھتے رہتے کہ یہ میرا ایسا جان سار ہے کہ اپنے وجود کے اوپر تیر برداشت کر رہا ہے خون کے فوارے نکل رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہا ہے کیا رسول کے لیے ایسی محبت ایسی جان ساری کا جذبہ آج ہمارے دل میں ہے میرے عزیز و میرے دوست مالک الخدری صحابی رسول ہیں اسی جنگ میں حضور علی صلی کو ایک تیر لگ ہی گیا خون نکلنے لگا حضرت مالک الخدری نے اسے چوسنا شروع کر دیا ان کا مو بھر گیا خون سے حضور علی صلی نے دیکھا فرما تھوک اور پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کے جسم سے نکلا ہوا یہ خون مالک الخدری کبھی جو آئے وہ زمین پہ نہیں ڈال سکتا کبھی نہیں فیک سکتا اسے پی لیا اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے آج وہی محبت ہمارے دلوں سے سازش کے طور پر نکالی گئی ہے تحریک شروع کی گئی ہے فرقے بنائے گئے ہیں عظمت نبی کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے نبی کا مقام اور مرتبہ گھٹایا جا رہا ہے میرے عزیز و میرے دوست خواتین کا کیا حال تھا حضرت ام حبیبہ ابو صفیان کی بیٹی دن ابو صفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے اور ایک بسر بیشا ہوا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسر تھا ابو صفیان آئے اور آنے کے بعد اس بسر پر بیٹھنا چاہا فوراں ام حبیبہ نے اسے لپیٹ دیا دنیا تو چادر بچھاتی ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو دنیا چادر بچھاتی ہے بسر بچھاتی ہے مہمان نوازی کے لیے ام حبیبہ بیٹی ہے ابو صفیان باپ ہے لیکن اس چادر کو اٹھا دیا اس بسر کو اٹھا دیا ابو صفیان حیرت زدہ رہ گئے کہ بیٹی میرے ساتھ یہ سلوک کیا یہ بسر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بسر کے لائق نہیں ہوں ام حبیبہ فرماتی ہے ابو جان دراصل بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں آپ مشرک ہیں آپ ناپاک اور نجیس ہیں اور یہ بسر رحمت اللہ سبحان اللہ حضور کی محبت باپ کی محبت پر غالب تھی حضور کی محبت اولاد کی محبت پر غالب تھی وہ حضور کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے وفاداری کا یہ جذبہ تھا کہ باپ کی محبت کو بھی کنارے کر دیا کہ باپ بھی اگر رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے تو باپ بھی رسول اللہ کے بسر پر بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہے میرے عزیزو اور میرے دوستو صحابہ کی قیفیت تو ایک غیر نے بیان کی وہ غیر بعد میں اپنے ہو گئے صحابیت کا شرف حاصل ہوا لیکن جس زمانے میں انہوں نے یہ گواہی دی ہے حضرت عروہ بن بڑے بڑے درباروں میں حاضری دی ہے لیکن جتنی محبت جتنی عظمت جتنا عدب جتنا لحاظ جتنا احترام محمد عربی کے ساتھ ہی انتہ کرتے ہیں میں نے آج تک بڑے بڑے درباروں کی حاضری لگائی ہے آج تک کسی بادشاہ کی اتنی عزت کرتے میں کسی ریایہ کو نہیں دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا ہے پھر انہوں نے ایک ایک جز بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی جب تھوکتے ہیں تو ان کے اصحاب اپنی ہتیلی پہ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر مسل لیتے ہیں ارے جسے نہیں ملتا وہ علاموں کی ہتیلیوں پر ہوتا ہے جسے وہ تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ چانٹ لیتا ہے کوئی اپنے سینے پر لگاتا ہے کوئی اپنی بیماری کی جگہ پر لگاتا ہے میرے عزیز و میرے دوستو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تھا جب حضور مدینہ آئے تو مدینے کے جو صحابہ تھے انسار ان کی قیفیت کیا ہیں سات بن معاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تاریخ جملہ ہے میں آج آپ کو سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے حضور علیہ صلی اتنا جان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اہل مدینہ تم اپنی جان کا نظرانہ بھی میرے لیے اور اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں حضرت معاص کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے اور اہل مدینہ کی طرف سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ آگئے ہیں جہاں چاہیں قیام فرمائیں جس کا تعلق چاہیں قائم رکھیں جس کا تعلق چاہیں توڑ دیں ہمارے مال سے جو چاہیں آپ لے لیں اور جو چاہیں آپ دے دیں جو کچھ آپ لے لیں گے وہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے گمدان تک چلے جائیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے اور خدا کی قسم کھا کہتا ہوں مدینہ والوں کی جانی سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں اتار دیں تو ہم بھی بلا خوف و خطر آپ کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو اتار ہمارا مال آپ کا مال ہے ہماری جان آپ کی جان ہے آپ کے لئے جان بھی دیں گے آپ کے لئے مال بھی دیں گے ارے حال یہ ہوگا کہ آپ اپنا گھوڑا اگر سمندر میں اتار دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم بلکل تعمل نہیں کریں گے بلا خوف و خطر بلا تعمل ہم اپنا کھوڑا جو ہے وہ سمندر میں اتار دیں گے یہ صحابہ کے اندر خصوصیت تھی یہ خاصیت تھی حضرت قاب جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے اور ان کے دو ساتھی حکم دیا رسول اکرم نے آنے کے بعد کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے صحابہ کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی ان کو سلام نہ کرتا تھا کوئی جواب نہ دیتا تھا اگر وہ سلام کریں تو جو رشتہ دار تھے انہوں نے تر کے تعلق کر لیا ماں کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے میرے بیٹے سے تر کے تعلق کے لئے کہا ہے ماں نے تر میں دیوار فلان کے پہنچا السلام علیکم کہا قطادہ نے میرا جواب نہ دیا میں رونے لگا قطادہ تم نے میرے سوال کا جواب بھی نہ دیا سن لو خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ اس رسول کی محبت بھری ہوئی ہے لیکن قطادہ نے پھر بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کر دیا ہے سرکان نے منع کر دیا ہے قطادہ رونے لگے واپس آگئے قاب ماف کیجئے گا قاب رونے لگے واپس آگئے حضرت قطادہ کے گھر سے گستان کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ محمد عربی نے قاب بن مالک کو ان کا بائیکارٹ کر دیا ہے ایک خط لکھا کہ تم عزت دار آدمی ہو زلط اور رسوائی کے لئے پیدا نہیں کیے گئے ہو میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد عربی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تم گستان آجاؤ ہم تمہیں مہمان بنا کے تمہاری خاطر توازو کریں اسلام کے دشمنوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھڑکانا شروع کیا جیسے ہی اس خط کو پڑھا حضرت کعب بن مالک نے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے فرمایا کہ یہ خط بھی میرے لئے امتحان ہے بازو میں آگ جل رہی تھی اٹھا کے وہ خط اس آگ میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ رہنا کہا اچھا حضور نے حکم دیا ہے ہاں الگ رہنا طلاق دے دوں یا کیا کروں میں کہا نہیں طلاق کی بات میں نہیں کرتا رسول اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ تم دور رہنا الگ رہنا انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کے لئے کہا ہے پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی حضور علی صلی اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اور وہ روتے وے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ جو بھی سزا دیتے لیکن کہ عبداللہ بن عبیع کا بیٹا اس کا بھی نام عبداللہ تھا وہ منافق تھا عبداللہ بن عبیع اس نے مدینے کے باہر حضور علی صلی اللہ کو ایک وارنگ دی کہ جب مدینے میں ہم داخل ہوں گے تو عزت والا زلیل کو نکال دے گا مدینے کے باہر حضور علی صلی اللہ علی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن عبیع نے میرے بارے میں یہ کہا ہے اشارہ میری طرف ہے تو سخت صدمہ ہوا آپ کو اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ کو گلایا جو عبداللہ بن عبیع کے بیٹے تھے کہا کہ جانتے ہو تمہارے باپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے کہا یا رسول اللہ کیا کہا کہا اس نے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوگا تو زلط والے کو عزت والا نکال لے گا کہا یہ میرے باپ نے کہا ہے کہا ہاں تمہارے باپ نے کہا ہے پھر کیا ہوا اللہ اکبر عبداللہ مدینہ کی فصیلوں پر آ کر بیٹھ گئے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے اور جب ان کا باپ عبداللہ بن عبیعہ آیا ہے کہا خبردار میں تمہارا بیٹا ہوں لیکن خبردار کرتا ہوں تمہیں کہ اگر تم مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں تم نے کی تو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہا میں مدینہ میں داخل ہوں گے تو عزت والا زلیل کو نکال دے گا سن لو عزت والے اللہ کے رسول ہیں اور تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کی اجازت نہ آ جائے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو پکار پکار کے جمع کر لیا کہ میرا بیٹا مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے لوگ بھی جمع ہو گئے معاملہ بہت بڑھ گیا لیکن اپنے باپ کے خلاف وہ ڈھٹے رہے کہ نہیں جب تک رسول اللہ کا عزت نہیں آ جاتا اجازت نہیں آ جاتی اس وقت تک میرے باپ کو بھی میں داخل ہونے نہیں صحابی و بارک و صلی پھر اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ کی سرحد میں داخل ہونے سے روک دیا ہے کہا جاؤ عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو نہ روکے میں اجازت دیتا ہوں رہا دیتی ہے پھر اس کے بعد اپنے باپ کو کہا جاؤ عزت والے نے اجازت دیتی ہے اس لئے ذلت والے کو میں داخل ہونے کے لئے اجازت دیتا ہوں اپنے باپ کے بارے میں یہ معاملہ تھا میرے عزیز اور میرے دوست یہی دولت منتقل ہونی چاہیئے تھی حضور نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک قرآن کی دلاوت ایک اپنے نبی کی محبت ایک اہل بیت کی محبت پہلے حال یہ ہوتا تھا کہ باپ اور ماں اپنے نن بچے کے دل میں جو محبت نبی کا چراغ ان کے اندر روشن تھا اسی سے تیل فراہم کرتی تھی اب بچے کے دل میں بھی نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا چراغ جلا دیا جاتا تھا سلطان 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 دین ایوبی کا واقعہ تم نے سنا ہوگا ایک حادثہ پیش آیا تھا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ایک عیسائی ملک میں کچھ مسلمان گئے فیملی کے ساتھ عیسائی بادشاہ نے اسلام دشمنی میں انہوں مسلمانوں کو قید کر لیا قید کر لیا اور پھر عورتوں کے سامنے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ان کے شوہروں کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے وقت جب ان کے سینے میں نیزہ داخل کیا گیا اور انہوں نے جب آہ کہا تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہا ہے تمہارا پیغمبر محمد بلا اس کو مدد کے لیے ماذ اللہ یہ جملہ اس عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہا نے اپنے شوہروں کی اس انداز میں شہادت کو دیکھا تھا اس کے بعد وہ سلطان سلطان ایوبی کے پاس پہنچتے ہیں انہوں نے رو رو کے بتایا کہ ہمارے شوہر کو شہید کیا گیا ہمارے نوجوان بیٹے کو شہید کیا گیا بڑی تکلیف ہوئی اس سے لیکن سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس عیسائی بادشاہ نے گستاخی کی ہیں اور یہ کہا تھا شہید کرتے وقت کہ کہا ہے تمہارا پیغمبر محمد بلاؤ اس کو مدد کے لئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا آخوں کہ اس عیسائی بادشاہ کو جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار سے قتل نہیں کر دیتا اس وقت تک میں اپنی پیٹ زمین سے نہیں لگاؤں گا پھر کیا ہوا ایک زمانہ گزر گیا سلطان صلاح الدین ایوبی پیٹ لگا کے کبھی نہیں سوئے بسر پر ان کا حال یہ تھا کہ خیمے کی جو لکڑی ہوتی جو رسی ہوتی بس اسے یوں جو ہے وہ ٹیک لگا کے سو جاتے نین پوری ہو جاتی اور اپنی پیٹ انہوں نے زمین پہ کبھی نہیں لگائی اور اس کے بعد لشکر کشی گی حملہ کیا اس قوم کے اوپر اس عیسائی قوم کے اوپر اللہ نے فتح دی اس یہ کہ صلاح الدین ایوبی نے عشق نبی کو وسیلہ بنا کے کہا تھا اللہ مجھے فتح اطاف فرما جو قسم میں نے کھائی ہے وہ قسم میں اپنی زندگی میں پوری کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فتح اطاف فرمائی وہ عیسائی بادشاہ زندہ کی تھی سن لے تیرے جیسے بدترین انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی تلوار سے اپنے ہاتھ سے تجھے قتل کروں گا اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جوش محبت میں رسول اللہ کے عشق میں اس کے اوپر چل جاتے ہیں اور چلنے کے بعد اپنی تلوار سے اسے کانٹ کے رکھ دیتے ہیں یہ تھا عشق رسول یہ تھا جذبہ محبت نبی کا آج یہ جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہے اسی لیے سنتوں کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہے اسی لیے قرآن اور رسول قرآن کی طرف ہمارا دل طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی بے وقار اپنی میرے عزیزوں اور میرے دوستوں آج یہی جذبہ اپنے دل میں پھر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر تم اروج کا دور پھر سے دیکھنا چاہتے ہو اگر تم کامیابی کا دور پھر سے دیکھنا چاہتے ہو اگر تم حاکمیت کا دور پھر سے دیکھنا چاہتے ہو اگر تم اقتدار کا دور پھر سے دیکھنا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تخت و تاج کا تمہیں مالک بنا دے اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی تو سلطان شمشد دین التوش جیسا کردار افتیار کر لو اس سرزمین پہ بھی تخت و تاج کا مالک پروردگار تمہیں بنا دے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب فرما برداری کی گئی تو کیا انعام دیا گیا کیا صلاح دیا گیا اور صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ جب نافرمانی کی گئی رسول اللہ کی تو اللہ کی جانب سے کس طرح سے جو ہے وہ شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے جنگ اہد میں مسلمان پسپا ہو گئے جنگ اہد تو جیت رہے تھے مسلمان فتح مل رہی تھی مسلسل جو ہے وہ کامیابی مل رہی تھی اچانک اچانک جنگ اہد میں مسلمان پسپا ہو گئے شکست کھا گئے کیوں جانتے ہو کیوں رسول اللہ کی نافرمانی کی سزا ملی حضور علیہ السلام نے جہاں جنگ اہد ہوئی ہے جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج جہاں شہدہ کی قبر ہے اسی کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس وقت وہ پہاڑی مسلمانوں کے اقب میں تھی پیچھے تھی مسلمان مجاہدین آگے بڑھ رہے تھے مسلسل پھر کیا ہوا حضور علیہ السلام نے چالیس صحابہ سے فرمایا کہ تم اس درے کے اوپر موجود رہنا اس چھوٹی سی پہاڑی اور ٹیلے کے اوپر موجود رہنا جنگ ہم جیتیں یا ہاریں جب تک میرا حکم نہ ہو تم یہاں سے نہ ہٹنا یہ الفاظ سے رسول اللہ کے اور آپ نے چالیس افراد کو وہاں متعین کر دیا لیکن جب مسلمان مسلسل کامیابی کی منزل تیہ کرنے لگے اور مالِ غنیمت جو ہے حاصل کرنے لگے جمع کرنے لگے تو وہ جو صحابہ تھے انہوں نے یہ اشتہادی گلتی ہوئی ان سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور علی صلی اللہ علی کا یہ حکم دوران جنگ تھا اب جنگ ختم ہو چکی ہے اب تو دیکھو مسلمان مالِ غنیمت جمع کر رہے ہیں اب ہمیں یہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے بہت سارے لوگ اتر اتر کے جانے لگے کچھ صحابہ تقریباً سات آنٹھ صحابہ نے سمجھایا نہیں نہیں یاد کرو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں جب تک ہمارا پیغام نہ آ جائے اس وقت تک تم یہاں سے نہ ہٹنا تم کیا کر رہے ہو یہ سوچو لیکن وہ نہیں سنے اور اس کے بعد وہاں سے اتر جاتے ہیں پھر کیا ہوا خالد بن ولید اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے اب وہ بڑے غزب کے سپاہ سالار تھے جنگی مہارت بہت غزب کی تھی ان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے سے ان کا اقب خالی ہو چکا ہے پیچھے کا اقب ان کا خالی ہو چکا ہے پہاڑی جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت دور کا چکر لگایا کچھ لوگوں کو لیا وہاں جو چھ سات صحابہ بچے تھے ان سے مقابلہ ہوا انہیں شہید کر دیا اس کے بعد پیچھے سے مسلمانوں کے پر اچانک حملہ ہو گیا مسلمان بخلا گئے گھبرا گئے یہ کیا ہوا کافر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے اسی میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہوا اور پھر صحابہ کرام نے حفاظت کی اور جبل اہود کے پاس لے گئے قرآن نازل ہوا اس وقت قرآن نازل ہوا اور اس وقت یہ وارننگ دی گئی کہ تم سسی مت کرو غم مت کرو وانتم العالون سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں مومن بن جانے کی ضرورت ہے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن کرو وفادار بن جاؤ زندگی کے کسی بھی گوشے میں رہو اللہ اس کے رسول کے وفادار بن کے رہو ہماری دنیا بھی اللہ کے لئے ہونی چاہئے ہماری دنیا بھی رسول اللہ کے لئے ہونی چاہئے ہماری دولت جان مال عزت عبرو سب کو اللہ اس کے رسول کے اوپر قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لو پھر وہی کامیابی ملے گی اسلام کے مجاہدین ان کا حال کیا تھا کس طرح سے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کر دے تھے ایک جنگ ہو رہی تھی عیسائیوں سے مسلمانوں کی بادشاہ نے عیسائی بادشاہ نے اپنی فوج میں جوش پیدا کرنے کے لئے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا جو سفہ سالار ہے جو اس کو قتل کرے گا اس کا سر میرے پاس لے کر آئے گا میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں گا اس کی بیٹی کیسی تھی حسن و جمال کی ملکہ تھی وہ اور عیسائی نوجوان اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے بے چین وہ بے قرار رہتے تھے یہ کہہ کہ اس نے عیسائی لوگوں میں جوش پیدا کر دیا اپنی فوج میں جوش پیدا کر دیا اب اس کے بعد جب سفہ سالار کو معلوم ہوا مسلمانوں کے سفہ سالار کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو اس عیسائی بادشاہ کا سر قتل کر کے قتل کر کے جو ہے وہ میرے پاس لائے گا میں اس کی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا جنگ ہوئی وہ عیسائی بادشاہ قتل کر دیا گیا عیسائیوں کو شکست ہوئی حضیمتوں کا سامنا کرنا پڑا پھر کیا ہوا بعد میں اس کی بیٹی بھی گریفتار کی گئی اب جنگ کے بعد سفہ سالار نے مجاہدین کو جمع کیا کہ کون ہے جس نے جو ہے وہ عیسائی بادشاہ کو قتل کیا ہے وہ آئے ہمارے سامنے آئے ہم اسے وہ انام دیں گے جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے جس کا اعلان ہم نے کیا ہے چنانچہ کوئی مجاہد آگے نہ بڑھا سفہ سالار کو یہ گمان ہوا کہ شاید اسے قتل کرنے والا خود بھی قتل ہو گیا ہو شہید ہو گیا ہو اس کی بیٹی جو تھی بادشاہ کی کہا تم جانتی ہو تم اپنے باپ کے بہت قریب تھے کس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اس نے مجاہدین اسلام کی کتار پر ایک نظر ڈالی ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر کہ یہ ہے میرے باپ کا قتل اس جو اس کے باپ کو قتل کرے گا تو بتاؤ اعلان کے باوجود تم آگے کیوں نہیں آ رہے تھے اپنا انام لینے کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے تھے اس مقدس نوجوان نے کہا سپاہ سالار صاحب آپ نے یہ اعلان تو کر دیا تھا لیکن سن لو میں نے اس کے باپ کو اس کے لئے قتل نہیں کیا ہے اللہ اس کے رسول کے لئے قتل کیا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لئے رسول اللہ کی رضا کے لئے قتل کیا ہے یہ کردار تھا ہمارے اصلاف کا دلی کی جامعہ مزید تھا وہ واقعہ بھی تم نے سنا ہوگا کہ لچے لپنگے شہدے ان کا یہ حال تھا کہ وہ حضور علی صلی اللہ سے محبت کر دے تھے کیسی محبت کر دے تھے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ عیسائی تھا وہ جامعہ مزید کی زیارت کے لئے آیا معاہنے کے لئے آیا اس نے ہاتھ بڑھایا اس عیسائی نے اپنا پرس نکالا اور کچھ پیسے دے دئیے لیکن اسی وقت اس کا پرس وہاں پر گر گیا اس فقیر کی نگاہ پڑی اس نے فوراً اسے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد دھوڑا دھوڑا گیا دھلی کی جامعہ مزید میں گھومنے لگا اس انگریز کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ انگریز دوسرے دروازے سے نکل چکا تھا واپس نہیں آیا کئی سال گزر گئے وہی انگریز واپس آتا ہے جامعہ مزید کی زیارت کے لیے اس فقیر نے اسے دیکھا پہچان لیا کہاں دو تین سال پہلے تم اس مزید کی زیارت کے لیے کہاں یہیں ٹھہرو میں بھی آتا ہوں وہ دوڑا دوڑا گیا فقیر وہ پرس اس نے سمال کے رکھا تھا لیا اور اس کے حوالے کر دیا اس انگریز نے جب اسے کھولا تو اس میں جتنے کئی ہزار ڈالر تھے جتنے ڈالر تھے وہ موجود تھے کاغذات موجود تھے ڈاکومنٹس موجود تھے اس نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو غریب اور فقیر انسان ہو پائی پائی کے محتاج ہو چلو تم نے میرے کاغذات کی ڈاکومنٹس کی حفاظت کی یہ پیسے تو تمہیں خرچ کر ڈالنے چاہیے تھے تم نے ان پیسوں کی بھی حفاظت کیوں کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ان کا غلام ہوں آج اگر میں نے تمہارا یہ پرس اٹھا لیا اور کھا لیا تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ شکایت کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امتی نے میرے ایک امتی کا پرس چھین لیا تھا ایک پرس غائب کر دیا تھا تو رسول اللہ کو شرمندگی ہوگی حضرت عیسیٰ کے سامنے اس لیے میں نے اسی جذبے کے تحت آج تک اس پرس کو سمحال کے رکھا ہے اور آج تمہاری امانت واپس کر رہا ہوں تو میرے عزیزو لیکن اس عیسائی کے سامنے اس مسلمان نے جس کردار کو پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اسی کردار کی بنیاد پر اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہوگا تو میرے عزیزو اور میرے دوستو وقت بہت ہو چکا ہے میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرنا چاہوں گا لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ آج ہماری ذلت ہماری رسوائی ہماری بیبسی ہماری بیکسی صرف اس یہ ہے کہ ہم دامن مصطفی سے بہت دور جلے گئے ہیں کیا عہد کرتے ہو کہ آج سے دامن مصطفی کو فر سے مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے لیکن اس کی علامت پائی جانی چاہیے جو علت قرر توعین فی صلاح نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک بنائی گئی ہے واقعی سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو بتاؤ کیا نماز کے ذریعے سے آقا علیہ صلاح کی نگاہوں کو تھنڈک پہنچانے کے لئے تم تیار ہو ہاتھ تم نمازوں کا اہد نہ کر بلکہ آج سے اہد کر دو کر لو کہ ہم آج سے نماز ہی بنیں گے اور رمضان میں تو پابندی آخرت کا سرمایہ جمع کریں گے خصوصی طور پر اور رمضان کے بعد بھی نماز ہی رہیں گے اب زندگی کی کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی اپنے آپ کو حسین ہی کہتے ہو یزیدی اگر کوئی کہ دے تو تمہیں چڑھ ہوتی چڑھ نہ بھی چاہیے اس یہ کہ یزید ایک بدترین شخص کا نام ہے اس کی طرف اگر کوئی ہمارا انتصاب کرے تو اس سے چڑھ ہونی ہی چاہیے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کا طریقہ دھاڑی کٹانا نہیں تھا دھاڑی کٹانا یہود یزید کا طریقہ تھا یزید کا طریقہ تھا کیا آج اپنی شکل کو بھی امام حسین کی محبت میں امام حسین کی شکل کی طرح بنانے کے لئے تیار ہو ہاتھ اٹھائیں توبہ کرنے کے لئے تیار ہوگی اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی کامیابی بھی ملے گی کامرانی بھی ملے گی زلط اور اسوائی کی اس حسیوں سے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں اسوائے مصطفیٰ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ کھڑے ہو جائیں صلات اسلام اللہ علیہ صحابہ وباری وسلیم یا شفیع البراء سلام علیک یا نبی الہودا سلام علیک یا شفیع البراء سلام علیک یا نبی الہودا سلام علیک خاتم الانبی سلام علیک سید الاسفی سلام اشفالنا یا حبیب یوم الجزا اشفالنا یا حبیب بیو یوم جزا تشاف اشفالنا سلام علیک یا شفیع البراء سلام علیک یا نبی الہودا اشفالنا سلام سلام یا نبی یا نبی الہودا سیدی یا حبیب بیو ملی ملی سیدی یا حبیب بیو ملی سیدی یا حبیب بیو ملی سلام سلام علیک یا نبی یا نبی الہودا جد جد علینا بغو سین الجیلی جد علینا بغو سین الجیلی جد غو بغو فی الہودا سلام علیک یا شفیع البارا سلام علیک یا نبی الہودا حب قول غلام میک العیش تی حب قول غلام میک عیش کی من ہو یا مصطفا سلام علیک یا شفیع البارا یا نبی الہودا سلام علیک خاتم الانبی سلام علیک سیدہ الاصفی سلام علیک اللہ صلی وسلم و بارک علیک والصلاة والسلام سلام علیک یا نبی اللہ و علا آلک و صحابک یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیک وسلم سلام ہمارے شہر کے بزرگ علم حضرت اللہ مولانا انوار احمد نظامی ساتھ سے بزارش کروں گا تشریف لائیں اور دعا فرمائیں سلام السلام علیکم و برحمت اللہ آپ حضرت دعا پھلی ہاتھ اٹھا لیں بار اللہ ہم سارے حاضرین جو تری رضا کی غرض سے اپنے اصلاف اکرام کی فرما برداری یا ان سے اقتصاب فیض حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہیں مولا تعالی ہم اپنے اپنے مقاصد میں تکمیل قطع فرما بار اللہ یہ جو محفظ سزائی گئی ایک سے ایک مقصد ہے مولا تعالیٰ اس مقصد کی بھی تقویل فرما دے بار اللہ اس کے انعقاد میں خصوصا مدرسہ آئیشہ کے منتظمین جنہوں نے ان تک کوشش کی سیدہ آمنہ کے منتظمین نے ان تک کوشش کی بہت اشتہارات اور اس طرح سے پبلیسٹی کا بہت کچھ انظام کیا اچھی خاصی محلت کی بار اللہ ان کی حرکا بھی شک قبول فرما بار اللہ جس مدرسے کی تعمیر اور علمی تکمیل کے سلطلے میں ان کی جد و جہد جاری ہے بار اللہ اس میں اضافہ اور برکتتہ فرما دے بار اللہ ہم سارے مومنین کی صلاح فرما اور ہماری برائیوں کو دور فرما دے بار اللہ ہمارے اسلاف اکرام کے طریقے پر عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرما ہم سارے مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کا عدی بنا دے بار اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما ہمارے سیح کو معاف فرما بار اللہ ہمارے نوجوان کو دین کی طرف راغی فرما بار اللہ برائیوں سے ان کی حفاظت فرما نوجوانوں کو علم دین و دنیا علم و فن سے آراستہ فرماتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی توفیق عطی فرما والدین کا فرما بردار بنا نماز پنجگانہ کا عدی بنا ہر طرح کے خرافات صدقے حفاظت فرما بار اللہ ہمارے قوم کے بہت سفرات بہت سیلتوں برائیوں سے بابستہ ہیں بار اللہ انہیں اس برائیوں سے نکالنا آج کے ماحول میں ازہد ضروری ہے بار اللہ انہیں بھی اسی توفیق عطی کی توفیق عطی فرما ان ساری برائیوں سے ہمارے مومن بھائی نجات پاسکیں بار اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں آپس میں اخوت محبت مربوت اور بھائی چارگی کی تبادل کی توفیق عطی فرما دے بار اللہ ہمارے سینہ کو کشادہ فرما اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطی فرما ہم سارے حاضرین میں مومناناو صاحب پیدا فرما دے گناہوں سے نفرت پیدا فرما اور ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما دے اور عبادت کا شعور عطا فرما بار اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے رب العالمین ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے متعلقین میں جو بھی مرہوم ہو چکے ہیں بار اللہ ان سارے مرہومین کے گناہوں کو معا فرما ان کی آخرت کو بہتر بنا ان کی قبر کو کشادہ فرما دے جہنم سے پناہ نصیب فرما جنت الفردوسل کا چکانہ بنا بار اللہ ہمارے جو علماء حاضر ہیں ان کے علم میں عمر میں تطویہ میں حقیقت میں رکھتے اتا فرما بار اللہ جن لوگوں نے اختبام کیا حصان کیا ہے بار اللہ انہیں طول عبری اتا فرما اور سارے حاضرین کو طول عبری اتا فرما ایسے عبری اتا فرما جو امراض موزی احمد حلقہ سے مفوض ہو ایسے عبری اتا فرما جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزاری میں گزر ہونے والی ہو بار اللہ ہمارے عظم و حوصلے میں مضبوطی اتا فرما بار اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرما بار اللہ ہماری براجیوں کو دور فرما دے بار اللہ ہمیں دین مطین کے نام پر دین مطین کے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا تقبر منا انکانت السمی العلیم و تبعالینا انکانت التواب الرحیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنِوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمَ بَارِكَ عَلَى سَيِّدَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَلِهِ وَاسْتَحَابِ بَارِكَ سَلِّمٍ صلاح اِنَّ اولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌنَ عَلَيْهِمْ وَلَا حُجْبًا حَزَلُونَ الَّذِينَ عَمَنُوا بَقَارِيَتْتَقُونَ سُبْحَانَ الرَّبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَلَّا يَسْفُونَ وَسَلَامُنَ الرَّبُ الرَّبُ الرَّسَلِينَ وَلَحْضُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ الْرَحْبُ